نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل ایسار ٹی وی گائیڈ پر جو ہے ایک بار پھر سے سواگت ہے 58 ای اوکسن ریجلڈ گھوستیت پرسار بھارتی سارے پیڑ چینل ہوئے باہر جیہاں دوستو ای اوکسن اور ریجلڈ کی بات تو بات کی ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دیڈی فریس کی اس وقت کی جو ہے سب سے بری خبر یہی ہے کہ سارے پیڑ چینل باہر ہو چکے ہیں یہاں دوستو بلکل ہی کنفرم ہو چکا ہے جتنے بھی پیڑ چینل دیکھے جانے والے مسور چینل دیڑی فریس کی سان کہہ جانے والے چینل تھے یہ آپ بلکل ہی باہر ہو سکے چکے ہیں اور آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ان کے چانس اب 98% بڑھ چکے ہیں 98 یعنی 98% چانس یہ ہو چکے ہیں کہ یہ باہر ہو چکے ہیں ابھی 2% کی امید جو ہے دکھائی دے رہی ہے سکتا ہے پھر سے واپس آ جائیں لیکن ان کو اب آپ باہر ہی سمجھیں اور 31 مارچ تک ان کا انجوائی کریں اس کے بعد ان کو بھول جائیں اب ہم بات کریں گے 58 یعنی 98% کیا ہوا ہے کب تک چلے گی اور اس کا ریجلٹ کب تک آئے گا تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کر دیجئے ویڈیو آپ کو یخی aç چینل میں ٹھیرو پ Annie ٹی ڈی 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 Авٹ میلتی رہی ٹیٹ ملتی رہتی ہے ٹھ guilt دیجئے پچیس چینل کو شکرائب کر کے اس کا شرم اور سینل چینلوں کے شدة مکارے ش veio گئے ہیں ڈیڈی فرس کو چھوڑ کر اور وہیں آپ سے ریجلٹ کی بات کی نہیں تو یہ ریجلٹ جو ہے آج کو سام تک یا آپ کو کل دس مارچ کے دن دیکھنے کو ملنے والا ہے اور کھو سکتا ہے کچھ سلوٹ کھالی بھی بچ جائے کیونکہ کافی چینلز نے جو ہے اپنی اپلیکیشن واپس کی ہے تو یہ ڈیڈی فرس کے لیے کافی برا اور جو ہے کہہ سکتے ہیں برا دن یا برا مہینہ رہنے والا ہے 2019 کی طرح کوئی بھی سوال ہو کمنٹ بکس میں جرور پوچھے گا جانکاری اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد